موسیقی انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم میں کی تابر طور خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاو سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھنا ہے ناظرین گرامی چین اور بھارت کی جنگ میں مزید شدت چین کا ساتھ دینے کے لیے مصر میدان میں آ گیا مصر کی دنیا کی خطرناک ترین ائر فورس نے بھارت کی ائر فورس کی دھجیاں اڑا دی مصر کے بامن سے زیادہ جنگی تیارے لدھاک سے ہوتے ہوئے بھارت کی دہلی ائر بیس پر ٹوٹ پڑے مصر نے بھارت کی ایچ سین بجا دی مصر کے جنگی تیارے اور بھارت کے رافیل تیارے آپس میں ٹکرا گئے فضاؤں میں گمستان کی جنگ چین اور مصر نے بھارت کے تین سے زیادہ جنگی تیارے تباہ و برباد کر دیئے پورے بھارت میں کورا مچ گیا مرندر موڈی کی چیخیں نکل گئیں ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ مصر سے محبت کرتے ہیں اور چینی فوج کو سبورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین کرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کا خطرناک ترین مسلم ملکی ائر فورس یعنی مصر کی ائر فورس نے بھارت پر دھاوا بول دیا مصر کے باون جنگی تیارے اور رافیل کے درمیان گمسان کی جنگ فضاؤں میں ڈوک فائٹ شروع ہو گئی بھارتی تیاروں کے پرخچے اڑا دئیے چین کے تیاروں پر وار کرنے کی کوشش مصر نے ناکام بنا دی مصر نے خطرناک ترین چین کے ساتھ مل کر حملے کرنے کا اعلان کر دیا بھارت کے ایک ایک کونے میں گھس کر تباہی مچا دیں گے دیکھا جائے تو بھارت چین خونی جنگ میں بدل چکی ہے بھارت آپے سے باہر ہو گیا ہے بھارت اپنا خطرناک ترین ڈیفینس سسٹم لداخ نصب کر چکا ہے بھارتی فوج نے جنگ کی تیاری پکڑ لی ہے بھارتی فوج کو شکست سامنے نظرانے لگی دوسری جانب چین اپنا ایس فور ہنڈرڈ بھی میدان میں لے آیا ہے انڈین تیاروں پر حملہ کر دیا تین انڈین تیاروں کو وڑا کر رکھ دیا رپورٹس کے مطابق بھارت نے اپنا نقاش نمی مزائل دفاعی نظام چین کی سرحد پر پہنچا دیا ہے مزائل دفاعی نظام کو لداخ کے علاقے میں نصب کیا گیا ہے جبکہ سردی علاقے میں جنگی تیارے پہنچا دیا گئے ہیں کچھ اطلاعات کے مطابق بھارت چین کے ساتھ سرحد پر تین سے زیادہ جنگی تیارے پہنچا چکا ہے ان جنگی تیاروں میں روسی ساختہ ایسیو تھرٹی جنگی تیارے بھی شامل ہیں یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ بھارت نے چین کی جانب سے خمالیہ کی متنازع سرحد پر عسکری تنصیبات میں اضافے کے جواب میں اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا دی ہے اس حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین نے خمالیہ کی متنازع ترین سرحد پر دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں فوج اور عسکری تنصیبات کا اضافہ کر دیا ہے ان کے مطابق چین لائنو فیکچول کنٹرول کے ساتھ وسیع مانے پر فوجی دستوں کی تائناتی اور اسلحہ زخیرہ کر رہا ہے چین کی جانب سے نائی پیش رفت کے نتیجے میں نائی دیلی کو جوابات کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے اس تمام صورتحال میں بھارت کی عمومہ اس وقت پوری طرح بوقلا چکی ہے چین اور بھارت کے مبین سردی تنازہ طول پکڑ گیا اسٹریجی کیمیت کی حامل دولت بے گولڈی پر بھی محاص گرم ہو چکا ہے تفصیلات کے مطابق بھارت کو چین سے چھے خانی مہنگی پڑ گئی ڈیپ سانگ سیکٹر میں بھی چین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی اسٹریجی کیمیت کی حامل مشرقی لطاق کے علاقے دولت بے گولڈی پر بھی محاص گرم ہو چکا ہے چین نے بھارتی فوج کو پوائنٹ دس سے تیرہ تک گش کرنے سے روک دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق دولت بے گولڈی آجین گلیشئر پر سبلائی قائم ذریعہ ہے چین نے پاکستان کی طرف جانے والی کراکرم ہائی وے کی حفاظت کی منصوبہ بندی کر لی ہے چین ڈیپ سانگ سیکٹر میں اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے ڈیپ سانگ سیکٹر کے علاقے میں ان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارتی حضر جا کے ایک دیپ سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیپ سانگ میں چین نے بڑی تمزاد میں فوجی گاڑیاں اور فوجی سرسامان نصب کا رکھا ہے ادھر بھارت کی جانب سے بھی سرحد پر فوج بھیجنے کا سسلہ جاری ہے دونوں ملکوں کے مبین ابھی لداخ اور سکم میں بھی کشیدگی جاری ہے چینی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سردی کشیدی کا ذمہ دار بھارت ہے نائی ڈیلی نے وادی گلوان میں داخل نہ ہونے کا معایدہ توڑا دو روز قبل بھارتی اور چینی فوج کے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوا تو پینگ گونگ سے چینی فوج کی واپسی کا معاملہ اٹھایا گیا اپوزیشن رینما نے مودی سرکار پر پھر تنس کے تیر برساتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے ہماری زمینیں لے لئی ہیں اور بھارت رابسی کے لئے مذاکرات کر رہا ہے چین کہتا ہے کہ یہ بھارت کی زمین نہیں اور مودی سریعام چینی دعوے کی تعاید کر رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ نرندر مودی بھارتی فوج کی بجائے چین کی امایت کیوں کر رہی ہیں واضح رہے کہ نرندر مودی نے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا تھا کہ چین ہمارے علاقے میں گستانہ کی زمین پر قبضہ ہوا اس کے علاوہ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے تیارے پروازوں میں مصروف تھے چینی ایس فور انڈرڈ نے بیزائل داگ دنس کی وجہ سے تیارے حفظے کا شکار ہو چکی ہیں تیارے حفظے کا شکار انہیں جے قبل پائلٹ پیراشیوٹ سے چلانگ لگانے میں کامیاب رہا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بھارتی میڈیا اس کے مطابق تیارہ تقنیقی خرابی کے سبب پائلٹ کے گنٹرول سے باہر ہو گیا تھا پائلٹ کلکپٹر کے ذریعے جانی حیثے سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے میڈیا ریپورش کے مطابق اربوں مالت کے تیاروں میں سے چار فنی خرابیوں کے بائیس دو آپس میں ٹھگانے سے تباہ ہوئے جبکہ دو پاکستانی تیاروں نے مار گرائے تھے اس کے علاوہ بارتی آئر فورس کے پاس اس وقت ساتھ مک تیارے موجود ہیں مصبی تیاروں کو جدید تیار سازی تیاروں کے ساتھ مل کر ملٹی رول جیٹ تیاروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہندوستان اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں کشیدگی کام ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے حقیقی کنٹرول لائن لسی پر چین کے جنگی تیاروں ہلکاکٹروں کی ترینیو میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے بھی پیش رفتہ ائر ڈیفینس سسٹم تائنات کر دی ہیں رپورٹ میں کھا گیا ہے کہ ائر ڈیفینس سسٹم پوری طرح سے تیار ہے اگر چین کے ساتھ اس تیاروں نے لسی کو عبور کیا تو ان مزالوں کی ذریعے انہیں فضا میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور پولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ